اب ایک اور صاحب کا سوال ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ عقیدہ تمہارا ہے نور من نور اللہ تو تم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے نور کا جز مانتے ہو حصہ مانتے ہو ٹکڑا مانتے ہو کیونکہ تمہارا ہی عقیدہ نور من نور اللہ ہے ذرا اس عقیدے کی وضاحت کرو یہ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں تو جنابے والا تمہیں کس نے بتا دیا کہ نور من نور اللہ کا معنی اللہ کے نور کا جز اور ٹکڑا ہے یہ معنی تمہیں کس نے بتا دیا اگر یہ معنی تم نے من سے سمجھا ہے اور تم یہاں پر کہتے ہو کہ یہ من جو ہے یہ طبعی دیا ہے تم نے اس سے یہ معنی سمجھا ہے تو برکت کے لئے میں بھی قرآن حکیم کی آیات پیش کر دیتا ہوں ذرا وہاں پر بتا دو پھر من کا ترجمہ کیا ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ اب یہاں پر مر روحی میں جو من ہے من روحی یہاں پر من کا معنی کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی روح نکال کر آدم علیہ السلام میں ڈالی تھی یا اپنی روح کا ٹکڑا یا جلد ڈالا تھا کیا معنی کرو گے یہاں پر جو معنی یہاں پر من کا ہے وہی معنی حدیث جابر کے اندر من کا ہے اور جو ہم نور من نور اللہ کہتے ہیں وہی معنی من کا ہے جو قرآن حکیم میں بیان ہوا ہے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخْخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِنْهُ یہ سب اس کی طرف سے یہاں پر من کا معنی کیا کرو گے کہ یہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ساب کچھ اللہ کے اندر سے ہے یہ اللہ کا جوز و ٹکڑا ہے نا یہ اس کی طرف سے ہے تو نبی کریم علیہ السلام کا نور بھی اللہ کی طرف سے ہے زمین آسمان اور اس کا سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کیا پیدا کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کا جو نور مبارک ہے وہ سرکار کا نور وہ نور مخلوق ہے وہ اللہ کے نور کا جوز یا ٹکڑا یا حصہ نہیں ہے ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتا وردوی شریف میں لکھا ہوا ہے جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے نور کا جز مانے ٹکڑا مانے وہ کافر ہے تو ہمارا تو یہ عقید ہے بھئی اور پھر تم لوگ کہتے ہم نبی کریم علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے توف ہے اس شخص پر جو نبی کریم علیہ السلام کو بشر نہ مانے ہمارے بابا جی آل حضرت نے یہاں پر بھی لکھا ہے کہ یہ عقیدہ کفریہ ہے نبی کریم علیہ السلام کو بشر نہ ماننا یہ قرآن کا انکار ہے ہمارے مفتی آمد یارخہ نائم علیہ الرحمہ کا شیر کئی برتبہ پہلے پیش کر چکا ہوں آپ کے اسی سوال کے جواب میں کیونکہ بار بار آپ سار اٹھاتے ہو تو ہمیں وہی لٹر اٹھا کر تمہارے موں پہ مارنے پڑتے ہیں تمہیں سمجھ تو آتی نہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے اپنی طرف سے ایک مفروضہ گھڑتے ہو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہو پھر اس کا جواب شیر بن کے دینا شروع کر دیتے ہو تم نبی پاک علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے تم نبی کریم علیہ السلام کی شان کا ارکار کرتے ہو تم نبی پاک کی شان اور مرتبے کو گھٹاتے ہو اور ظالموں ہم نے کم کہا کہ نبی کریم علیہ السلام بشر نہیں ہیں ہم مانتے ہیں سرکار بشر بھی ہیں لیکن میرے تیرے جیسے بشر نہیں ہیں ہم عام بشر ہیں سرکار خیر البشر ہیں ہماری ابتدا کے اندر مٹی ہے نبی کریم علیہ السلام کی ابتدا کے اندر اللہ نے نور رکھا ہے جیسا کہ حدیث جابر میں وارد ہوا جو تمہارے ابا جی نے بھی نشرتیب کے اندر نکل کی ہے امید کرتا ہوں یہ خوراک آپ کے لئے کافی ہوگی